اسلام علیکم ویباس کیسے آپ خرید سے ہیں اور میں بھی خرید سے ہوں ویباس آج میں ایک ایسی جگہ پر موجود ہوں جہاں پر ہم کریکٹر کی مدد سے اس جو ہمارے پیچھے ایک کھڑا ہے اس کو پورکر آ رہے ہیں پہلے ہم نے کرین سے اسے نکالا ہے ہم اس کو بار رہے ہیں کیونکہ ہمیں تھوڑی سی گلتی ہو گئی اس میں اس کو بنانے میں اور گلتی کا خمیادہ ہم بکتا رہے ہیں اور آپ یہ ہمارے ساتھ دیکھیں تو بھی بس آپ جب بھی کوئی بھی کام کریں تو پہلے اس کا نابتول کرنا چاہیے اس کا لیول نکالنا چاہیے پھر یہ کام کو سٹارٹ کرنا چاہیے جب میں نے یہ کھڑا نکالا تھا نا تو اس وقت مجھے بہت جلدی تھی کہ ہم نے تین چار اور کھڑے نکالے تھے اس طرح کے جو میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن میں نے جلدی جلدی سے یہ کھڑا آیا اور کوئی لیول نہیں کیا زمین کا تو یہ اب ہمیں یہ خمیادہ بکتنا پڑا رہا ہے پہلے کرین سے ہم نے اس کو نکالا ہے اب اس ٹریکٹر کی مجھ سے اس کو پڑا رہے ہیں یہ دیکھیں جی بائی ٹریکٹر والے آ رہے ہیں آگے انہوں نے بلیٹ ڈالا ہوا ہے پہلے یہ مٹی وہاں سے اٹھا کے ادھر لائیں لائے رہے ہیں پھر اس مقام سے یہ نٹی کو کھڑے میں کریں گے میں دکھاؤں گا آپ کے لیکن جی بہت ہی مہارت ہوتی ہے ڈرائیور کی آپ یہ بھی بہت مہارت ہے ہم ایک سکول میں کام کر رہے ہیں جیسے آپ کو مہارت نظر آ رہی ہے تو یہ ہے یہ سکول بہت ہی خوبصورت سکول ہے یہ ایک گاؤں ہے اس سکول میں ہم کام کر رہے ہیں یہ ہے جی ہمارے مزدور بائی لیاکت صاحب تو یہ بھی بس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یہ کھڑا جو ہے یہ ہم پورکیوں کر رہے ہیں کیونکہ یہ پانی ہے نا جو یہ پانی اس کو خوشک کرنا ہے ہم نے اور یہ زمین لیور ہے مزدور زمین سے جو پانی آتا ہے نا وہ پانی اوپر آ گیا ہے وہ خوشک نہیں ہو رہا تھا اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کو بار لیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تھوڑا تھوڑا سا کر کے آگے لاتے ہیں مٹی کو پھر جو ہے اس کو آگے کریں گے مٹی کو اچھا جی ٹریکٹر جو ہوتا ہے ٹریکٹر بس ایک کھانا پکا کے نہیں دیتا اور سب کام کرتا ہے ٹریکٹر کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ صرف کھانا نہیں پکاتا اور سب کام کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ چکیاں چلائی جا سکتی ہیں اس کے ساتھ گندم کو کٹا جا سکتا ہے اس کے ساتھ گندم بھوئی جا سکتی ہے اس کے ساتھ آنٹھیں کو پیسا جا سکتا ہے لیکن یہ طوے پر روٹی نہیں پکا سکتا ٹریکٹر کے بارے میں یہ مشہور ہے بھائی لیاکس صاحب بھی کامیں مصروف ہیں ان کا بھی یہ مرضی ہے کہ میری بھی جان چھوٹ جائے اور ہماری بھی چھوٹ جائے اس لیے پانی خوش کرنے میں ہم کھڑے سے مصروف ہیں یہ زمین سے پانی آ رہا ہے اس لیے ہم بہت ہی پریشانے اس پانی سے لگتا ہے آپ ٹریکٹر کو سیدھا کریں گے اور کھڑے میں مٹی ڈالیں گے ایسے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہیں مجھے نہ نیچے دے دیں کیونکہ یہ پرانا ٹریکٹر ہے ان کی بریک بھی نہیں ہوتی یہ بھی کھٹے میں مٹی ڈالیں گے مٹی کو آگے کبھی آگے ٹریکٹر کو لیتے جاتے ہیں کبھی بچھے ٹریکٹر کو لیتے جاتے ہیں پھر یہ مٹی آگے دکھا رہے ہیں تو بی بس آپ نے دیکھا ہماری یاد کے ان شکیات وہ ہمارے کام شام کا وقت ہے بی بس اور ہماری چھٹی کا بھی ٹائم ہے اور ہم کہہ رہے ہیں جب ٹائم ہتم ہو رہا ہے ہماری چھٹی کا تو ٹریکٹر والا مل گیا میں نے کہا کہ آج کا کام کروائی لیتے دیتا ہے ایسے شان بٹھائے ستی کٹھائے اور اگر میں نے اور بھی بہت با میں مارے وہ ہود ہی مہار کے ساتھ ٹریکٹر کو آگے پیچھے لے کے جاتے ہیں کیونکہ زیادہ اگلے بھی جو ہیں وہ آگر تھوڑا سا آگے آجائے تو ٹریکٹر ہو سکتا ہے کھٹے میں گر جائے بہت بھی مہارت ہوتی ہے ڈرائیور ڈرائیور کی بہت بتا رہے ہیں کہ اس خڑے میں مچھلیاں بھی ہیں کیونکہ پرانا پانی کھڑایا ہے اس لیے کسی نے چھوڑ دی ہوں گی تو جب مچھلیاں نظر آتی ہیں تو میں دکھاتا ہوں آپ کو بھائی لیاقت میں یہ پانی کو ایک طرف کر کے نا پانی کھوش کریں گے اور مچھلیاں پکڑیں گے یہ جیسے اگر ہوئیں تو بہت آپ رہے ہیں کہ کھڑا سا بھار گیا ہے تقریبا تھوڑا سا رہ گیا ہے تو یہ ٹریکٹر اب کھڑے سے کھڑے میں آتا ہے پھر باہر جاتا ہے بڑی مہارت سے یہ جو ڈرائیور ہے چاچا اس کو باہر لے جاتا ہے تو اس کے کیچڑ بھی ہے اس کے نیچے لیکن پھر بھی ٹریکٹر جو ہونے وہ باہر نکال لیتا ہے اس نے اس پیرا سے اس کو چلایا ہے کہ ٹریکٹر باہر آجے کہیں ٹریکٹر اس جگہ پر ہمیں ہمیں تانگ نہ کرے آپ نے دیکھا کہ پہلے یہاں پر کھڑا تھا تو ٹریکٹر نے آستا آستا اس کو پور کر دیا ہے اور ہمارا کام بھی تقریبا ہتم ہونے کو ہے تو ٹریکٹر ہی اگر میں مسجور سے ہی یہ کھڑا پور کراتا تو ہو سکتا یہاں اقبال لگ جاتا تو مشینری ہوتی ہے انہوں نے ایک ڈیڑھ گھنٹے میں وہ سارا اس کھڑے کا کام تمام کر دیا تو کھڑا تھوڑا سا باقی ہے تھوڑا سا یہ آپ دیکھیں میرے پیچھے ایسے چھپڑی بغیرہ یہ ہے جی کھڑا میرے پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی آج کے لیے اتنا ہی اپنا اور اپنے کے دن واقع خیار رکھیں اور صفائی لیس و امان ہے اللہ حافظ